بسم اللہ الرحمن الرحیم بچوں کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ چھوٹی انجائے کر رہے ہوں گے آخری دو چھوٹی ہیں اس میں میں چار ہوں کہ ہم ٹین پوائنٹ فور کو کور کر لیں ٹاپکس اس کے کور ہو چکے ہیں جو آٹھ فارمولے آپ نے ڈیرائیو کیے تھے پہلے جو چار فارمولے ہم پڑھ چکے تھے اس کی مدد سے آٹھ فارمولے ہم نے اور ڈیرائیو کیے تھے تو انہی فارمولاز میں سے ایک فارمولے یہاں پہ یوز ہونا ہے ایکسیمپل ٹو میں ہے اس میں ہم ٹیبل اور کلکریٹر کا استعمال نہیں کر سکتے تو اس میں ہم نے پروو کرنے کہ سائن نائنٹین کاؤز ایلیون پلس سائن سیون سائن ایلیون یہ ون بائی ٹو کے ایکوان ہوتے ہیں تو لیفٹ ہنڈ سائیڈ اٹھا لیجئے لیفٹ ہنڈ سائیڈ ہمارے پاس ہے سائن نائنٹین کاؤز ایلیون پلس سائن سیون سائن ایلیون اب اس میں ایک سائن اور ایک آز ملٹیپلائے ہو رہے ہیں تو ہمارے پاس اس کے حوالے سے فارمولہ موجود ہے ٹو سائن الفا کاؤز بیٹا کا ٹو سائن الفا کاؤز بیٹا یہ ایکوال ہوتا ہے سائن آف الفا پلس بیٹا پلس سائن آف الفا مائنس بیٹا تو مطلب اس کے شروع میں ہمیں ٹو چاہیے دیکھیں یہاں پہ ٹو نہیں ہے اگر ایک سائن اور ایک آز ملٹیپلائے ہو رہے ہیں شروع میں two بہرحال ہونا چاہیے تو یہاں پہ two نہیں ہے اس کمی کو کیسے پورا کریں گے two سے divide کرائیں گے اور two سے multiply کرائیں گے یہ کتنی terms ہیں یہ دو terms ہیں یہ دونوں ملاک ہی یہ ایک terms ہیں یاد رکھیں کہ multiply ہونے سے ایک term بنتی ہے دو نہیں بنتی تو یہ نہیں two اس کے ساتھ بھی آپ لکھ دیں اس کے ساتھ بھی لکھ دیں اس کے ساتھ بھی نہیں جہاں پہ plus یا minus آتا ہے وہ indication ہوتی ہے کہ یہاں سے نئی term شروع ہو گئی ہے تو 2 سے جب آپ نے ڈیوائیڈ کر اندر 2 جب ملٹیپلا ہوگا تو 2 ہر ٹرم کے ساتھ ہوگا تو یہاں پہ آپ کو یہ کلیر ہو کہ کتنی ٹرمز ہیں یہ دو ٹرمز ہیں یہ دونوں ملا کر ایک ٹرمز ہیں اور یہ دونوں ملا کر ایک ٹرمیں یعنی ٹوٹل دو ٹرمز ہیں تو 2 سے میں نے ڈیوائیڈ کر آیا اس کو بیلنس کر رہے ہیں ہم ملٹیپلا کر آیا کر آکے یہ ہو جائے گا 2 سائن 19 کاز 11 پلس 2 سائن 71 سائن 11 اب یہ ہو گیا ایک سائن اور ایک کاز ملٹیپلا ہو رہے ہیں آگے دونوں سائن ملٹیپلا ہو رہے ہیں اس کے حالے سے ہمارے پاس فامول ہے مائنس 2 سائن الفا سائن بیٹر یہ ایکول ہوتا ہے کاز آف الفا پلس بیٹر مائنس کاز آف الفا مائنس بیٹر تو یہاں پہ مطلب پلس 2 نہیں ہونا چاہے یہ مائنس 2 تھا ہم اس کو بھی ایڈجسٹ کرتے آگے اب دو کام اٹ اٹا ٹائم کرتے جائیں اس پہ آپ یہ فامولیں لگاتے جائیں یہ جگہ سائن آف الفا الفا کی جگہ 19 پلس بیٹر بیٹر کی جگہ 11 پھر پلس سائن الفا مائنس بیٹر الفا کی جگہ 19 اور بیٹر کی جگہ 11 بیچ میں مائنس یہ ان دونوں کا ہو گیا اس کو منشن کرنے کے لئے جو دو ٹرمز ہیں اس کی وجہ سے آئی ہیں ہم نے ان کو کرلی بریسز میں بند کر دیا اب اس پلس کو مائنس بنانے کے لئے ہم لیکھ دیتے ہیں مائنس انٹو مائنس مائنس 2 سائن 71 سائن 11 اور یہ جو شروع میں بڑی بریکٹ ہے یہ کلوز کرتے ہیں اب یہاں پہ کیا ہوئے ہیں دیکھیں ہمارے پاس پلس تھا ہمیں چاہیے تھا مائنس کا 2 کیونکہ سائن الفا سائن بیٹر کے ساتھ کیا ہونا چاہیے مائنس 2 ہونا چاہیے تو ہم نے کیا کیا ہے اس پلس کے ساتھ دو مائنس بنانی ہے مائنس انٹو مائنس کیونکہ مائنس مائنس کیا ہوتا ہے پلس ہوتا ہے تو اس طرح ہمیں فرق بھی نہیں پڑے گا تو یہ ہو جائے گا 1 over 2 سائن 30 degree سائن 8 degree 19 مائنس 11 8 degree ان کا بھی بریکٹ کے اندر ہی رکھئے اور مائنس اور یہاں پہ آپ کرنی بریس کا ہی استعمال کریں کیونکہ آپ اس کی وجہ سے پھر یہ دو ٹرمز آنی ہیں جب دو سائن ملٹیپلائر ہو ان کے ساتھ مائنس 2 ہو تو یہ فارمولا ورکنگ میں آتا ہے اور اس کی وجہ سے دیکھیں دو ٹرمز بن جائیں گے کاز الفا پلاس بیٹا ہے کاز الفا مائنس بیٹا اور ان کے بیچ میں مائنس آئے گا کاز الفا الفا جو ہے یہ پہلے انگل کو کہتے ہیں ان فارمولے میں پہلے انگل کو الفا کا آگیا دوسرے کو بیٹا کا آگیا تو یہ کاز الفا پلاس بیٹا 71 پلس 11 اور مائنس کاز 71 31 مائنس 11 یہ بن جائے گا 1 آور 2 اب سائن 30 کی ویلی ہمیں پتا ہے ٹیبل سے تو کیوں نہ ہم اس کی ویلی لگا دیں 1 بائی 2 کاز سائن 8 ہمیں نہیں پتا تو ہم اس زحمت میں پڑیں گی بھی نہیں کیونکہ ہم کلکلیٹر استعمال نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو جو چیزیں ہمیں ویسے پتا ہیں وہ ہم استعمال کریں گے جو ہمیں نہیں پتا وہ ہم as it is لے دیں گے اور یہ دیکھئے مائنس ہو جائے گا کاز 82 اور مائنس مائنس پلس کاز 71 میں سے 11 نکالیں گے تو یہ 60 رہ جائے گا کاز آف 60 یہ مائنس مائنس پلس ہو گیا اور یہ مائنس اور اس کے ساتھ کوئی sign آپ کو نظر نہیں آرہ means یہاں پلس ہے تو مائنس into پلس مائنس اور مائنس مائنس پلس اب یہاں پہ آخری جو main کام ہے وہ آپ کو سمجھ آنا چاہیے وہ سمجھ آ گیا پھر اس گوٹن میں آپ دیکھ رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہے یہاں ہے مائنس یا سائن یا تو آپ ایٹ کو اس رحے لکھیں کہ اس میں 82 دوبارہ سنیں میں نے کیا کہا سائن کے ساتھ ène یا تو آپ ایٹ کو اس سر ein لکھیں کہ اس میں 82 انوال جائے یا ایٹی کو اس سر لکھیں کہ اس میں اسیں مائنس نوال خود اور اس کو allied form میں دینا ہے allied form وہ ہوتی ہے جس میں ایک angle جا ہے وہ 90, 180, 270, 360 آ رہا ہوتے ہیں تو آپ sin 8 degree کو کیا لکھیں sin 90 minus 82 90 minus 82 90 minus 82 نکالیں کتنا بجتا ہے 8 دیکھیں آپ کا ہر وہ step ٹھیک ہے جس کو حل کرنے سے پچھلا step آ جائیں تو آپ دیکھیں 90 minus 82 نکالیں گے کتنا رہ جائے گا اور اوپر کیا ہے تو یہ بالکل ٹھیک ہے یا آپ cause 82 کو لکھ دیں دیکھیں جو function ہے وہ وہی ہے sign sign اس کو ہم چاہیے نہیں کر سکتے even کہ ہم نے 8 کو بھی چاہیے نہیں کیا just 8 کو لکھنے کا جو انداز ہے نا وہ تبدیل کی ہے ہم نے 8 کو 8 لکھنے کے جائے 90 minus 82 لکھ دیئے کیونکہ 90 minus 82 بھی 8 ہوتا ہے یہ اس لیے لکھا ہے آپ سوچ سکتے ہیں ہم اس کو 80 minus 72 بھی لکھ سکتے ہیں نہیں ہم نے allied بنانا ہے تو ایک 90 یا 180 یا 270 یا 360 چارہ میں سے ایک لازمی آنا چاہیے تو اس میں سے 90 میں سے کتنے نکالیں 8 بھی تا ہے 82 یہ صحیح ہوگا کہ آگے بھی 82 ہے تو یہ آپس میں آپ دیکھئے گا کہ ایک دوسرے کو sport کریں گے ایک دوسرے کو cancel کر سکیں گے یا add ہو سکیں گے وہ آگے چل کے دیکھتے ہیں اس کو اب آپ نے نہیں چھیڑنا یعنی یا اس کو change کر یا اس کو جب آپ نے اس کو change کر دیا اب اس کو change نہیں کریں گے اور آگے cost 60 ہے اس کی value 1 by 2 ہوتی ہے اچھا اب دیکھیں یہاں پہ sign 90 minus alpha یہ آپ کو یاد ہونے چاہیے ایک دوسرے پھر میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں دیکھیں جب 90 90 کو آپ کیا لکھیں گے 1 into 90 90 کو کیا لکھیں گے 1 into 90 اگر 90 کے ساتھ odd number ہو تو sign بدل جاتا ہے cause میں اور angle یہ والا آجاتا ہے یہ ختم ہو جاتا ہے cause alpha ٹھیک ہے اگر 90 کے ساتھ odd number ہو ایک ہو تین ہو پانچ ہو سات ہو تو sign cause میں اور cause sign میں تبدیل ہوتا ہے تو یہ sign cause میں تبدیل ہو گیا یہ cause alpha بن گیا ٹھیک ہے اب یہ quadrant کونس ہے 90 minus alpha دیکھیں 90 یہاں پہ مکمل ہوتا ہے تو اس میں سے کوئی چیز نکلی گی تو definitely یہ line تھوڑا پیچھے چلی جائے گی تو اس کا حالہ جو آپ کی terminating line ہے وہ کہاں پہ ہے first quadrant میں اور first quadrant میں sign positive ہوتا ہے تو یہاں پہ کیا ہو جائے گا 1 over 2 باہر 1 over 2 اندر اس نے بدل جانے sign positive ہوتا ہے تو اس کانسر آجانے plus cause alpha یہاں پہ alpha تھا یہاں پہ 82 ہے تو یہ کتنا ہو جائے گا cause 82 تو اس کو رکھ کے سمجھ کے پھر آگے بڑھیں اگر آپ کو سمجھ نہیں ہے اس کو آپ دو تین دفعہ سنیئے اس step کو تاکہ آپ کو clear ہو جائے اب دیکھیں ایک دوسرے سے cancel ہو گئے اب bracket کے اندر 1 over 2 plus 1 over 2 ہے 1 over 2 plus 1 over 2 جن کو direct آتے ہو 1 لکھ دیں ورنہ LCM لے رہے یہ 1 plus 1 اوپر ہو جائے گا 1 plus 1 2 ہوتا ہے 2 by 2 یہ cancer تو یہ 1 into 1 by 2 1 by 2 اور ہم نے کس کی equal proof کرنا تھا 1 by 2 ایک بہت بہت اہم question ہے اس کو آپ نے اسی میند سے تیار کرنے